موسیقی جن سے پیار ہوا تھا جن سے ان کے بارے میں جن سے ان کا پیار ہوا تھا تو وہ آپ کو اس کا اڈریس دینے عجیب سوال یہ کوئی سوال ہے بھائی آپ سے کسی نے پوچھا ہے آپ اپنی محبت کے بارے میں بتائیں یار ان کا پرستور معاملہ ہے عطاللہ صاحب آپ کی مرضی ہے آپ دینا چاہے اڈریس میں بتاتا ہوں بیٹا دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا شیو عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا زبادست نیکس پوششن جی کوئی مصبا صاحب سے بھائی سے یا عبرالک صاحب سے میں انیورسیو ایو لاہور کا سٹوڈنٹ ہوں کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں سیمال سمیسٹر میں تو میرا مصبا لاک صاحب سے ایک سپورٹس کے حوالے سے اگر ہمارے ملک میں کسی کو کامیاب ہونا ہے تو کیا ضروری ہے اس کے لیے وہ کرکٹ کے ہی پلئر بنے یا وہ سیاستدان بن جائے نہیں نہیں بھائی میڈیا میں آ جائے اسیو کی بات نہیں رامیاب بولنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کرکٹ میں ایدھو در جائے شاعر بن جائے کوئی سمسلہ ہے اس سوال کا جواب تو میں دے رہا ہوں آپ کو ان سے کوئی سوال پوچھے کرکٹ کا یار یہ تو جواب دے دی آپ کو میرے ایک سوال جنہی سے اور پوچھنے آگر پوچھتے ہیں مصبا صاحب سے ماشاءاللہ سیریز جیتے ہیں لاسٹ ٹیم جی جی اللہ آپ کی نظر سے بچائے ماشاءاللہ مینری کے لیے جیتے ہیں یا سر ایسی ٹیم اچھی ہوگی مرے خیال میں دونوں چیزیں ہیں پاکستان کے لیے بڑا ضروری تھا اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ینگ ٹیم تھی نیا کیپٹن تھا تو ایسنگ کہ پوزیٹیو سائن ہے پاکستان کا کہ اتنی پریشر والی سیریز تھی کوالیفائی کرنے کے لیے اور اچھا پرفارم کیا سارے ینگسٹرز نے تو جس طرح ہمیں بات کرتے ہیں کہ کرکٹ ہماری اس کی جو حالت ہے وہ کو اچھی نہیں ہے تو ای تنگ کہ پوزیٹیو لی ہمیں سوچنے چاہیے اور سیریز اس کی ایکزامپل ہے کہ آلماس آپ کے چھے سے ساتھ ینگسٹرز تھے اور پہلی دبا کھیلے تھے وہ یا بہت تھوڑے میچز کھیلے اور ان کی پرفارمنس بڑی زبدستی سری لنکا کو سری لنکا میں ہرانا میرے حال میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستانی کے لیے مزبا بھائی سرفراس کا مسئلہ کیا ہے سرفراس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں جو لوگ وہاں پہ ٹیم کو رن کر رہے ہیں وہ ان کی کوئی لانگ ٹم سوچ ہوتی ہے اس کے پیچھے سر بیس پلیئر کو آپ باہر نکال دے تو قوم پوچھتی ہے کرکٹ ٹیم آپ کپتان ہیں میرے حال میں ابھی جو ریسنٹلی دوسرا پلیئر جو رزوان کو کھلایا گیا ہے کیونکہ سرفراس نے تین ٹیسٹ میچ کھیلے اسے بعد پانچ منڈے کھیلے اور کیپنگ کی تو بڑا ورکلوڈ ہوتا ہے ایک پلیئر پر دوسرا سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے کہ آپ نے جب بیک اپ تیار کرنا ہوتا ہے تو آپ ایک دو میچز آپ سوچتے ہیں کہ چلیں دوسرے پلیئر کو چھتے ہیں یہ وجہ تھی اور مسئلہ دو نہیں سرفراس کا میں تو خیر ٹیم کے ساتھ نہیں تھا کیونکہ میں صرف ٹیسٹ کھیل رہا ہوں لیکن میرے خیلے آپ اگر کیپٹن ہوتے ہیں آپ ہی حال میں اترے اہم پلیئر کو ریپلیس کرنا چاہیے کسی اور سے ٹریننگ دلوانے کے لیے سرمید کسی اور کو آپ کوئی اور پلیئر نہیں کہا سکتے تھے اس میں سے لیکن ہو سکتا ہے سارا کچھ ہو سکتا ہے بڑت میرے خیال میں ہمیں پوزیٹیو سوچنا چاہیے چلو جی پوزیٹیو سوچتے ہیں کرکٹ سے ہو جا کرکٹ سے ہٹ کے جس میں آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر ہوا ہو کہ اب پاکستانی ہیں بہت سوال بہت سوال بہت سوال دیکھیں ایسے کافی انسیڈنٹ ہیں ابھی ریسنٹلی پاکستان ٹیم نے کچھ ایسے ریکورڈز بنائے ہیں کہ جو کسی بھی ایشن ٹیم نے نہیں بنائے پہلے جو سب سے بڑا جو ہمارے لیے اچیومنٹ تھی جو ساؤتھ افریقہ کو ہم نے وون ڈے سیریز ساؤتھ افریقہ میں ہرائی پہلی پاکستان ٹیم پہلی ایشن ٹیم جس سے ساؤتھ افریقہ کو ساؤتھ افریقہ میں وون ڈے سیریز ہرائی وہ میرے خواہل میں بہت بڑا اچیومنٹ تھی اسی طرح میں ریسنٹلی سری لنکا میں سری سیڈنٹی سین چیز کیا لاس چیننگ میں وہ بھی پاکستان کی میرے خواہل میں اس میں بھی بہت کتھک ہے آپ نے پوچھنا ہے یہ گرل کھڑی ہو جائیں ایسا تو میں نے بھائی کچھ نہیں کہہ دیا یہی کہا ہے اردو میں بولیں ماں آپ سنگنگ سے پولیٹکس کی طرف کیوں موف کیا آپ نے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں پولیٹکس میں ہو کے پاکستان کے اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں بھائی آپ سیاسب میں تو آگے ہیں جی اور کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ابھی تک سنگنگ کی وجہ سے ایک تو مجھے بڑی پذیرائی ملی اس میں کوئی شک نہیں اللہ کا جتنا شکر کروں کام ہے اور پھر یوٹھ پارلمنٹ اور سہارہ پلائیف ڈرس کی وجہ سے اس ملک کو کچھ نہ کچھ ہم نے دیا ہے کہ عربوں کے پروجیکٹس اور پیسٹھ کروڑ کا کام سلاف ددگان کیلئے دل چاہتا ہے کچھ بڑا کرنے کو بھائی بلو بلو کونکہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے اگر کوئی خون بھی دیتے تو نام بلو کا یادت ہے صحیح بات ہے تبی تو لگا نہیں ان کو بلو کی نظر ہو گیا نا بلو کون تھی بیسے لوگ جانا جاتے ہیں عوام کی یہ عوام اس لیے کٹھی ہوئی ہے دریتری آپ سے پوچھیں کون ہے بلو جب سے پہنچ رہے ہیں آپ آرہے ہیں وہ ایک ایک سوال یہ اس لب کے ذریعے بلو کون ہے آج تک نہیں میں نے کسی کو بتایا آج بتا دوں کون ہے بلو بلو ہے میرا یہ پیارا پاکستان اب اصل والی یہ تو وہ جواب ہے جس میں ووٹ بلیں گے آپ کو اب اصل جواب بلو ویسے کوئی تخیل تھا یا کوئی ملے کا کوئی مسئلہ نہیں بلکل ہے بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل تخیل تھا اسلام علیکم سر ابرار سے میرا سوال ہے کہ لازٹ ٹائم پورٹین دگست کو آپ لوگوں نے بولا تھا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا تو اس دھرنے کے ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے کیا کھویا اور کیا پایا آپ کے مطابق کیا کھویا ٹھیک ہے جی جو پایا وہ تو خیر ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو گھر میں تردیلی آگئی کھویا کیا یہ بتا دیں نہیں نہیں انہوں نے سوال مجھ سے کیا جواب آپ دے رہے ہیں میں تو تذزیہ کر رہا ہوں اس کے اوپر نہیں تذزیہ نہ کریں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی یار سائلنٹوں کا جواب تو سن لیں یار سائلنٹ ذرا پلیز ہم لوگ ہیں پاکستان میں بیس کروڑ عوام پیغام ان سب لوگوں تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ٹیکس یئرز میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی سترہ سالہ پولٹیکل سٹرگل کے اندر ان کو اتنا فائدہ اور ہمارے نظریہ کا اتنا زیادہ پھیلاو نہیں ہوا جتنا ان دھرنے کے دنوں میں ہوا ہے کہ دور دراز کے علاقوں کو بھی اپنے رائٹس کا پتا چل گیا کہ کیسے اپنے ملک کے لیے اپنے حق کے لیے لڑنا ہے کیسے کھڑے ہونا ہے کیسے نائنصافی کے خلاف بات کرنی ہے اور یہ بزاتے خود ایک بہت بڑی تبدیلی ہے ٹھیک ہے یہی سوال اگر میں اتاولا صاحب صاحب آپ کو بڑے گانے کا ہے وہاں پہ سٹیج پہ چڑھ کے عمران صاحب صاحب آپ کو کیا اتنا ان میں اچھا لگا کہ آپ نے ٹی ٹی آئی بننے سے پہلے سے میرا اس کا تعلق ہے میاں والی کی وجہ سے میاں والی کی وجہ سے ایک فیملی کی وجہ سے پھر شوقت خانم کی ہم نے بنیاد کٹھے نہیں ایسا لیڈر آپ کو ان میں کیا اچھا لگا پارٹ فارم کی آپ ایک علاقے کے میرا دوست تھا میں نے اسے کیا دینا تھا اچھا میں ایک سنگر وہ اسے یہی دے سکتا صحیح ہے اور کوئی صوبہ تو میں دے نہیں سکتا صحیح ہے میں سنگر تھا میں نے اسے کہا کہ میری طرف سے یہ طرح ہے آلی اس کے لئے آپ کچھ بھی نہیں دل سکتے یہ تو مجھے بتائے لگے انور صاحب لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی اس پر کچھ سنا دیں آہا لوڈ شیڈنگ پر میں نے پنجابی میں بھی لکھا ہے جی اردو میں بھی لکھا ہے پنجاب میں بھی لکھا ہے آلی ہے کہ چپ کر رہا کوئی تو آواز آئے گی تو آواز نہیں آرہی آہا بچوں یہ جو ہے نا باپڈا اے دے بارش اے دے لئی دو آمان منگو اے دے لئی دو آمان منگو ان رب سلامت رکھے بلبان دے وچی جگنوں پر لوڈ آنگانا چلاو پنجاب زبادہ سوال کچھے آگے ہے سرکتا سنیے فراد کی زمین میں پنجاب کی روکی نبز چلانے کے لیے آہ آہا پنجاب کی روکی نبز چلانے کے لیے آہ کمرے کا بجھا بلب جلانے کے لیے آہ تمہید جدائی ہے اگرچہ تیرا ملنا آہ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے آہا اور لائٹ بھی چلے گی ساتھ ہی اور نا رہی ٹائننگ بڑی پرفیکٹ اس ہے زبردست سر میرا سوال مصبص ایسے ہے کہ فٹبول انٹرنیشنل کیوں نہیں ہے اوہ بھائی یہ کرکٹ کے سٹار ہے آپ کو یہ ہی نہیں بتا سر یہاں پر بہت سارے پلیئرز ہیں یہ فٹبول والے کسی کو بتائیں گے وہ جواب سہی دیں گے نیکس کوششن چیار وہ کہہ رہے ہیں بنیان سنا دیں آپ کو موڑا سنا دیں بنیان ٹائپ کرے بات بول دیں کامران صاحب نے مجھے بنیان کے بارے میں کہا ہے ان کے لئے یہی ڈیٹ سوٹ کرتا ہے تو میں سنا دیتا ہوں پہلے ایک بات یاد رکھئے کہ میں مایوس بلکل نہیں ہوں پاکستان کے مستقبل سے حکم ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور وقت ٹھہرتا نہیں ہے تلک اللہ یامن زداملوہ بین الناس یہ بھی قرآن کے آیت ہے کہ جو یہ دن پھرتے رہتے ہیں اگر اچھے دن نہیں رہے تو برے بھی نہیں رہیں گے سید تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اچھا پاکستان جب سے بنا ہے بیٹے ذرا بات سنونا گارت سے اس کو اندرونی اور بیرونی سازشوں کا بوہرانوں کا سامنا ہے کوئی شک نہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن یہ ہم نے پھر بھی ایک دیا جلایا تھا آندھیوں کا چیلنج قبول کیا تھا بنے رہے تھے دیوہ بالے آسی ہنیرین آلمتھا لالے آسی اور اب مجھے یقین ہے کہ پھوکوں تھے یہ چراغ بجھایا نا جا محول کی بل آپ کے سامنے تو شاعری کہنا بڑا ہے لیکن پھر بھی میں نے پاکستان کے حوالے سے لکھا تھا کہ اس کی ضرورت بھی ہے کہ سار اٹھا کے دیس میں چلنے کا موسم آ گیا آؤ کے اب ایک ہو جانے کا موسم آ گیا دھو رہا تھا کل جسے اپنے پھٹے کرتے کے ساتھ آج وہ بچہ اسی گاڑی کے نیچے آ گیا آؤ جھاڑو چھین لیں ان نننے ہاتھوں سے کہ اب ہاتھ میں ان کے قلم دینے کا موسم آ گیا اور پھر غیر مسلم ہو کہ مسلم سب کا اپنا گھر ہے یہ سب نے جینا بھی ہے مرنا بھی ہے ساغوش میں وہ جو نفرت ڈالتے ہیں ان دلوں میں جان لیں ان سروں کی فصل جھک جانے کا موسم آ گیا اور اس بچے کی نظر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کاٹنا سر خوبہانا یہ کہاں اسلام ہے زندہ لوگوں کو جلانا یہ کہاں اسلام ہے اور اس لحے کے زور پہ اپنی شریعت کا نفاظ بم سکولوں میں گرانا یہ کہاں اسلام ہے یہ کونسا اسلام ہے سر اٹھا کے آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں کہ جہاں تک آپ نے کونٹریبوشن کی بات کی تو میں اگری کرتی ہوں کہ کونٹریبوشن مزید ہونا چاہیے ہماری سسائیٹی میں مورل کرپشن سب سے جو زیادہ ہمارے پاکستان کو ڈیمیج کر رہی ہے وہ مورل کرپشن وہ کون کرتا ہے ہم لوگ سوڈنٹس نہیں سوڈنٹس نہیں ہم سب آپ کو پتا ہے کہ جتنی ریپورٹنگ میڈیا کر رہا ہے میری بات سکتا ہے ایک منٹ اس بات پہ ہی ایک بات سننے چٹنگ is a common sense of this society آپ سوچے نا یہاں جو ڈگریان لے کے لوگ نکل رہے ہیں ان کے مطالعے آپ کو نہیں پتا کہ میری ڈگری جو ہے میں نے چٹنگ کیے نہیں کی انہوں نے چٹنگ کیے نہیں کی فلانس سکول میں چٹنگ ہوئے گیا تو common sense من چکے society کے اندر چٹنگ دیکھیں اب میری بات سننیے گا میں صرف جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی جنریشن کو دے کے آ رہے ہیں ہم ہیروز ہم زیادہ تر ٹائم جو دے رہے ہیں چینلز پر نیگٹیویٹی کو دے رہے ہیں ہم جب ہم جب کرکٹ ٹیم کی بات کرتے ہیں تو ہم اس بات ہائی کی کونٹریبیوشن کی بات نہیں کرتے لیکن اگر وہ چار ڈاڈ بولز کھیل دیتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم لوگوں کو ہیروز پیدا کرنے ہیں اور پاکستان میں چینج لانی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ہیروز کو پہچان دینے ہیں ابھی سنگر بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ انڈیا کیوں جانا پڑتا ہے اس لیے جانا پڑتا ہے کہ وہاں پہ عزت ملتی وہ عزت ہم لوگوں کو ایک دوسرے کو دینی ہے اور جہاں جتنی ضرورت کرٹیسزم کی ہے اتنی ضرورت تعریف کی بھی اور یہ بیلنس ہماری سیسائیٹی میں مزوالحق صاحب جو ہے ہماری سیسائیٹی میں ہمارے میڈیا میں یہ بیلنس آؤٹ ہوا ہوا ہم لوگ کرٹیسائز بہت زیادہ کرتے ہیں اور تعریف بہت سن لیجئے مزوالحق صاحب کنٹیبیشن ابھی ہم نے گنوائی کہ پاکستان سب سے سکسیسفل کیپٹن ہے لیکن آپ کو پتا ہے اگر یہ چارڈ ڈاٹ بالز کھیلتے ہیں ان پر نہیں الزام لگا ان پر کوئی الزام لگا پاکستان میں تو کھلاڑی جوئے کے الزام میں ریسٹ ہوئے ہیں انگلینڈ کے اندر تو کیوں نہ سوال اٹھا جائے کہ چارڈ ڈاٹ بالز میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خانستہ انہوں نے کھیلی ہیں لیکن پاکستان میں جب کوئی پلئر کھیلتا ہے تو ہمیں سلمان بٹسا بھی یاد آجاتے ہیں کوئی بیلنس ہونا چاہیے دنیا میں نہیں ہوتا رہا دنیا میں کونسا کرکٹر ہے جو جیل امپریزنڈ ہوا ہو ہمارے ملک کے کرکٹرز ہوئے ہیں تو ہی ایف تو آس کویشن مزبا صاحب کو نہیں میں کہہ رہا کہ یہ ڈاٹ بالز پیسے کے لیے جوئے کے لیے کھیلتے ہیں لیکن اس ملک میں کھیلے کے نو بالز جالی کرائی گئی ہیں تو یہ تو آپ کی اس قوم کا مرال ہے آپ کہیں چودہ اگرس کو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے نیکس کویشن نیکس کویشن لوں گا بھائی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ابراہ بھائی نیکس کویشن کے بعد آپ کی بات میرا سوال انور محسوس صاحب سے ہے کریں جی جی کریں کریں تو وجہ اچاروں میں انور محسوس صاحب کی ادھر فرانٹ لائن پہ انور صاحب سن رہے آپ کا سوال جی میں فرمائے یہ فرانٹ لائن پہ آپ بول رہے ہیں آپ کا سوال آرہ آرہ بولنے نہیں آپ کی آواز یہاں آرہی تھی آپ وہاں بیٹھے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں جی انشاء وہ تو ضروری ہے میں اکی پی کے سایاں تو اس وجہ سے آواز ہماری سوڑی بھاری ہوتی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے شاید میں دور بیٹھا ہوں میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ عام طور پہ عدد میں جو سادہ شاعری ہے اس سے ہمارے تو نوجوانوں نے کوئی ایسا سبق نہیں لیا آپ جو تھوڑی سی مزائی شاعری کرتے ہیں اس میں شہروں میں کافی گہرائی بھی ہوتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو اپنا پیغام دو دے رہے ہیں کیا وہ یہ لوگ لے رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تھوڑا ساپ اس سے جو سیٹائر آپ کرتے ہیں سوسائیٹی کے اوپر سیاست پہ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے میں آپ کو ایک اچھا سوال کیا ہے اچھا پہلی میں ایک مشہرے میں پڑھ رہا تھا تو جو ہی میں نے دو قطع پڑھے تو دو آدمی ایک لب باہر بھاگ گئے تو میں بڑا حیران ہوا کہ انہیں کیا پریشانی ہوئی ہے اور میں جب باہر نکلا تو وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا آپ بھائی کیوں بھاگ آئے میری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں شیر پڑھ رہا ہوں اور کوئی باہر نکل جائے میں نے دو قطع پڑھے تھے پہلا تھا کس طرح کا اے ساتھ سے زیاں ہے جو ہوا گم کس طرح کا اے ساتھ سے زیاں ہے جو بچا ہے ملک آدھا گیا ہاتھ سے اور چپسی لگی ہے ایک لانگ باچہ ہے تو کیا شور مچا دوسرا تھا کہ اجڑا سبون اگر کہ ہڑپا ہے جس کا نام اس قریہ شکستہ شہر خراب سے عبرت کی ایک چھٹانک برامت نہ ہو سکی کلچر نکل پڑا ہے منوں کے حساب سے اب اندازہ کیجئے یہ کلچر ایسا ہے جس کا کعب ہترا ہوا ہے باقی لچر ہی لچر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہوگا اگلے سوٹ سال میں دوبارہ دیکھتے ہیں اگلے سوٹ سال پاکستان جب میں وہ پڑھ کے باہر نکلا تو وہ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی آپ نے جو پڑھ دیا تھا اس کے بعد ہم میں تو ہمت نہیں تھی سننے یہ بھی بڑی نیمہ ہے بھرکو ٹھیک ہے سر اب سوال ایک اگلہ لے رہتے ہیں جی عبرار صاحب سے یہ سوال ہے وہ پوچھ لیں دیفان تاج میرا نام عبرار صاحب سے میرا سوال ہے کہ شیکسپیر نے کہا تھا کہ ووکوں میں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ بزنس بن جاتا ہے ہمارے ملک میں دیکھیں تو ایجوکیشن کا جو فیڈ ہے پرائیوٹائز یونیسٹریز بہتر جاری ہیں اگر آپ ہسپیٹلز دیکھیں تو وہ آگے جا رہے ہیں سرکاری ہسپیٹل اور ہسپیٹل اور یونیسٹریز میں کچھ جانے کو تیار نہیں تو جو آپ یہ کام کریں کہ آج تک ہم سوشل سیکٹر کو اتنا ہی پاور کیوں نہیں کر سکے ایک قیسل یہ اور دوسرا آپ اگر شوکت حانم پشاور میں بنا رہے ہیں وہاں پہ آپ کی حکومت ہے تو اس کو گورنمنٹ جو ہیلتھ دپارٹمنٹ اس کے نیچے کیوں نہیں لے گیا تھے کہ اس کو اپنے نام سے کیوں جوٹ رہے ہیں دنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ کام تو حکومتوں کا ہے سوشل سیکٹر میں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں پوری دنیا میں ہاتھ بٹایا جاتا ہے ہم بھی بٹا رہے ہیں ہمارے ہسپیٹل میں چوبیس لاکھ پیشنٹس کا بھی تک مفتلحہ ہو چکا ہے لیکن ایک ہسپتال سے کتنے لوگ پیضیاب ہو سکتے ہیں اور بالخصوص ریموٹ رورل ایریاز کے اندر ہسپتال بنانے کی ضرورت ہے ہمارے ہمارے ارمو کھرمو کا بجٹ صرف شہروں میں اس لیے لگا جاتا ہے کیمرہ ہے اس کی ویہے سے ووٹ دہی علاقوں میں تو ووٹ جس طرح سے پڑھتے ہیں وہ لوگ دھڑے بازی میں اور پھر مار پیٹ کے بھی ووٹ لے لیے جاتے ہیں تو انفورشنٹلی ووٹ اورینٹڈ جو پولٹکس ہے اس کی وجہ سے یہ ڈیولپنٹ کے کام نہیں ہو سکے مقصد عوام کی خدمت نہیں تھا مقصد صرف اگلی بار بھی حکومت میں دوبارہ آنا تھا تو اس کی وجہ سے اسی سطح کام چل رہا ہے اللہ کرے کہ یہ بہتری آئے ہم کو کوشش کر رہے ہیں تاریک انصاف کے پلیٹ فارم سے سلام علیکم میرا نام احمد ابراہ رہا ہے میرا کوششن مسپا سر سے ہے کہ جب بھی ہمارا میچ انڈیا کے خلاف ہوتا ہے جیسے ورلڈ کپ کے اندر ہمیشہ ہم انڈیا سے ہاری ہیں تو اس کے پیچھے کوئی مثلا دلی نہیں کرتا یا کوئی خاص وجہ ہے جیتنے کا ان کا تو میں دل کا معاملہ کوئی نہیں انڈیا کے ساتھ چھوئے ملک تو سوال پوچھا چکے تھا یہ والا تو یا آپ سے غلط پوچھ لیا میرے خیال میں یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی کوئی وجہ نہیں ہوتی جس طرح انڈیا کا ایک ورلڈ کپ میں پریشر کریئیٹ ہو گیا ہے کہ ہر ٹائم پاکستان جب بھی کھیلتا ہے تو پاکستان انڈیا سے کبھی نہیں جیتا اب وہ سٹارٹ ہوا ہے ویسے ہی تو اب وہ ایک قسم کا پریشر بن گیا جس طرح ساؤت افریکن ٹیم پہ ایک پریشر بن گیا کہ وہ نوک آؤٹ سٹیج پہ جاتے ہیں تو وہ بیسکلی وہاں پہ جا کے پریشر کو ہنڈل نہیں کر پاتے تو انرخال میں یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے اثروائز ظاہر ہے جب پوری قوم پیچھے ہوتی ہے پوری قوم امید کرتے ہیں کہ انڈیا کے گینز ہمیں میچ جیتنا چاہیے تو آبویسٹی موٹیویشنل لیول جو پلیئرز کا ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن بس بس آپ انڈیا والے پریشر لے لیتے ہیں ہم ہی لیتے ہیں یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں میرے خواہل میں یہی ہے جو اچھا پریشر لیتا ہے وہی جیتا ہے تو ابھی جو بیسنٹلی جو ہم ہار رہے ہیں یا ان کے گینز ہمارے جو ہم لوگ پریشر کو سعیدری کسے ہنڈل نہیں کریں اورنگزیب نے ہمیں جوائنگزیب آپ لوگوں کو اپنی کنٹریبیشن بتائیں آپ کہاں سے اٹھے اور کہاں پہ جا کے آپ نے میڈل جیتا صرف آڈینس کو بتائیں اورنگزیب کے لیے پیردو جی کلاپ کر دیجی ہمیں جوائن کے انہوں نے بتائیں لوگوں کو پریشر میرا نام اورنگزیب ہے اور میں پاکستان سٹریٹ چلڈرن فٹبال ٹیم کا کیپٹن ہوں اور میں ایسے علاقے میں کھیلتا تھا گلیوں میں تو آزاد پانڈیشن آپ کراچی میں کھیلتے تھے نا اور آپ برازیل گئے پھر آپ نے وہاں کیا کیا وہاں پہ ہم نے براؤنز میلرہ سے بھی کی زبادہ جناب فٹبال کا بھی سوال آیا تھا تو پاکستان میں فٹبال کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے سواب کے نزدیک لگ حکومتی سطح پر اگر اس پہ وہ کام کیا جائے تو آگے بڑھ سکتا ہے فٹبال کیونکہ برازیل جیسا ملک ہے بلکل صحیح برازیل جیسا ملک ہے اسے کوئی نہیں جانتا ہے مگر فٹبال کے حساب سے ہر کوئی اسے جانتا ہے رائٹ جی جی پلیس 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 پاکستان میں جس طرح سے کرکٹ کو سپورٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے دوسرے سپورٹس کو بھی زیادہ زیادہ پرموٹ کرنا چاہیے جیس طرح فٹبال ہے جیس طرح سے ٹوریزم ہے ان کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ زیادہ یوت جو آنا چاہتے ہیں ان کو مشکل نہ ہو وہ آسکے اس میں تو دوسرے سپورٹس کو بھی انکریج کرنا چاہیے پاکستان میں ناکہ صرف کرکٹ کو شراہ صاحب آپ سمجھتے ہیں پاکستان میوزک انڈسٹری جو ہے انڈیا کے بغیر بھی چل سکتی ہے انڈیا جائے بغیر یا انڈیا سے ایفیلیشن کے بغیر ہے ایف کورس اس کے بغیر چل سکتی ہے اور چل رہی ہے ایفیلحال جس طرح فلم کا ریوائیول گوا ہے انڈیا جانا پتہ نہیں سب اس کو برائی کیوں سمجھتے ہیں آپ چیزیں ایک سپورٹ نہیں کرتے انڈیا میں جب آپ کے ملک میں ایک چیز کے باندنس ہو جاتی ہے جب جتنی ضرورت ہے اتنا آپ دے رہے ہیں اور آپ کے پاس زیادہ ہے کیا کرتے ہیں آپ نے ایکسپورٹ ہے جب؟ یہ ہمیں کرتے ہیں آپ نے ایکسپورٹ ہے کہ ہمارے پاس وہ ہے نہیں پھر بھی جتنا ہے وہ ہی انڈیا جان رہا ہے ایسی بات بالکل نہیں ہے جتنی ضرورت ہے آپ کو اتنا ہے آپ اچھا یعنی فلمیں بنی رہی ہیں اس لئے افکورس آپ صحیح کریں ایک چینل نہیں ہے کوئی پروموٹ نہیں کر رہا کوئی چینلز آپ کے پاس نہیں ہیں گانے کس کے لئے بنانے خود سننے ہم نے یہاں پہ بناتے ہیں سہی ہے آپ کو ایکسپورٹ ہے تو اس میں بھی گربان میں جھانا چاہیے ہمیں ترقید کرنے سے پہلے پروگرام میں ہماری بحث جا رہی ہے بریک کے بعد واپس آتیں میرا سوال ابرار بھائی سے ہے آپ پی ٹی آئی اور پاکستان کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں ملہ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ فیوچر میں سوال اٹھا رہے ہیں ہم آج بلہ آپ کو ان کو برائیٹ نظر آ رہا ہے ہے جی برائیٹ نظر آ رہا ہے انہوں نے برائیٹ نظر دیکھی ہے میرے کس بیس پہ کہہ رہے ہیں جوریشنل کمیشن کی ریبورٹ آ گئی یا الیکشن میں آ گئی ہے نہیں ویسے ہی فیوچر پاکستان کا اور پی ٹی آئی پارٹیکل دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہر بندہ پاکستان کے فیوچر کے بارے میں ہر محبے وطن اور بالخصوص جب یہ جھنڈے کے نیچے بیٹھ کے ہم پروگرام کریں گے لوگ پریشان ہوں گے اس کے بارے میں فیوچر کے بارے میں سوال کرنا کوئی عجیب سوال نہیں ہے سب سے پہلے تو اس سوال کو داد دیتا ہوں کہ اس نے پاکستان کے فیوچر کے بارے میں اور پھر ایک ایسی امید کے فیوچر کے بارے میں بات کی جس کا نام تحریک انصاف ہے سب سے پہلے تو اس بات تو مبارک ہے دوسری بات یہ ہے آپ نے جیوڈیشل کمیشن کی بات کی میں اس حوالے سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا سوائے اس کے کہ اس دور کی جیوڈیشری اور اس میں زیادہ تر لوگوں کا نام تاریخ میں بڑے اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا یہ تاریخ یاد رکھے گی اس بات کو کہ جہاں ایسی حکومتوں کی لیجٹیمیسی کو اور آیان علی کو تو مل جاتا ہے مل جاتا ہے نا ان لوگوں کو بیل مل جاتی ہے ہاں نہیں وہ بھی ایک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو چھوٹ دی گئی ہے کافی عد تک لیکن جو حق اور سچ پر مبنی فیصلے ہیں وہ عوام کو پتا ہے اچھے ان کے دلوں میں ہیں ایک سوال اور لوگوں سے شراح صاحب ہمیں گھرہ سنائیں گے وہ جنہوں نے گرین شرٹ پہلی بھی ہے ان کو دیں کافی جن میرا کوئسن سر مصباس ہے سر آپ مصباس صاحب سے میرا سوال ہی ہے کہ آپ ساری دنیا میں کھیل پر فارم کر چکے ہیں انگلینڈ گئے اکشیلیا گئے ساؤ افریکہ گئے نیوزیلینڈ گئے یو اے گئے آپ بھائی کو ملک رہ گئے جو آپ پتنگ کرتا ہو چھیک ہے جیسے جیم گنٹرسن ہے دیل سٹائن ہو گیا مشل جنسون ہو گیا ان جیسے کوئی بولرز جن کے بارے میں آپ کی ٹیکٹک ڈیفرنٹ ہو کیسے ہندل کرنا ہے کیسے ان کو کھیلنا ہے کون سا بولا کو مشکل لگا سوال لگیے جن بولرز کے انہوں نے نام لیا ہے وہ سارے ورلڈ کلاس بولر ہیں آپ کا سوال کیا ہے آپ جو کھڑی ہوئی بچی کھڑی ہوئی میرا سوال ابراہر انکلسی ہے کہ آپ پاکستان کے آگے کیا کام کریں گے کہ پاکستان فکر کرے گا بچوں تین باتیں یاد رکی جو مجھے گھر میں بتائی گئی بچپن سے اور میں یہ چاہتا ہوں ساری قوم اور بالخصوص یوت جان لے ایک تو یہ کہ ریلیجز فیملی ویلیو سسٹم جو ہمارا ویلیو سسٹم ہے اس کو نہیں چھوڑنا زندگی میں یہ مجھے ایک تربیت ملی تھی نمبر ٹو پاکستان پاکستان محبے وطنی کی ریٹوہ کرتی تھی اور نمبر تھری انسانیت انسانیت کہ روٹی کپرا اور آیان والی بات نہیں ہو رہی یہ بالکل دوسری اور یہ اس کو مزاق میں بھی نہیں ڈالنا یہ میں دوبارہ بات کر دوں کہ ایک ریلیجز فیملی ویلیو سسٹم نہیں چھوڑنا ایک محبے وطنی اور ایک انسانیت ان تینوں چیزوں کو لے کے میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں اور میں انشاءاللہ کیونکہ بڑی تبدیلی کے لیے پولیٹکس میں آنا ضروری تھا اپنے طور پر ہم کام کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ بڑی تبدیلی کے لیے اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے ہم پاکستان کو ٹھیک بے گو ٹھیک ہے جی تو شیرا صاحب ہمیں گھرہ سنائیں گے رات بھر دیئے جلتے سورج کو ہم نے جو کاندھے پاؤں میں اندھی روکے جو ہم نے ہے جگنو پاندھے خدایا جو بھی جلتا نظار آ رہا ہمارے اس لہو سے نکھرا ہوا سمی جاگتی ہے کہ آسمان جانتا ہے سمی مانگتی ہے جو آسمان مانتا ہے رگوں میں جو ٹھہرا وہی بے رہا ہے سلام اس پہ جو اس زمین پہ مٹا ہے سون میں نہائے ہوئے جسموں سے پوچھو اس زمین پہ جان اٹھانے کا مزا ہے کیا نفرتوں کی سانس بھولی ہے آج کیسے راک جس نے گھر کیا ہے اس کی سزا ہے کیا اندھیر کی جو انتہا ہے سویر کی وہ اپتدا ہے خدایا جو بھی جلتا نظار آ رہا ہمارے اس لہو سے نکھرا ہوا سمی جاگتی ہے کہ آسمان جانتا ہے سمی مانگتی ہے جو آسمان مانتا ہے رگوں میں جو ٹھہرا وہی بے رہا ہے سلام اس پہ جو اس زمین پہ مٹا ہے ملکے چلے تو منزلیں خود عاملے ہیں سنگ چلے تو بن گیا وہ کا فلا ہے کیا حاصلہ اب نانتھ کے تم یہ تو سوچو پاؤں بھر کا راستہ بھی فاصلہ ہے کیا دکھوں کی بس یہ ہی سزا ہے کیا خوشی کو اب رہا ہے خدایا جو بھی جلتا نظار آ رہا ہمارے اس لہو سے نکھرا ہوا سمی جاگتی ہے کہ آسمان جانتا ہے سمی مانگتی ہے جو آسمان مانتا ہے رگوں میں جو ٹھہرا وہی بہرہا ہے سلام اس پہ جو اس زمین پہ مٹا ہے سلام اس پہ ویرے سلام اس پہ کے لئے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بیوزا ویوہا بیلکم بیک سنالدھ سر بریان عزیزو میرے لیے یہ بات بڑی قابل فقر ہے جب میں نے بنین لکھی تھی تو مجھے اللہ بخش احمد ندیم کاسوی صاحب نے کہا کہ کوئی چیز سناؤ تو میں نے بنین سنا دی نئی نئی لکھی تھی پھر اس کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر بعد کہا انور میں ایک اور فرمائش کروں میں کیا آپ حکم کریں کہنے کے ایک واری پھر سنا دیو تو یہ میرے لیے بہت باعث فخر ہے اور اس کے بہت ترجمیں ہوئے ہیں اور اس کی بڑی انٹرپیٹیشن دھوئی ہیں جس کی بات میرے دل کو لگی ہے ایک پروفیسر نے کہا ہے انور بسود کی بنین مغربی تہذیب ہے جسے ہم پہنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پوری نہیں جا ہے جی بنین لین شاباش شاباش بنین لین جاتے ہو بنین لین کے پاندے ہوتے بنین لین جاتے ہو بنین لے کے جاندے ہو بنین لے کے حد ہوتے cylindی نہیں پہے جاتے ہوتےEh لین ہے تضی باری پان جگی بنین میں تھی آنگاaceutical بنین میں تھی آنگا ہو پہو کے کہتے پی آنگی لے کے لیے لے کے لیے لیں جاتے ہوتے ہوتے ہیں جتے کی باری پان جگی دائر ہے بنان میری وڈیا بنان میری تاپ دی بڈیان پوری آوے نکے آن دے ناپ دی چیز ہو بھی اسلی تے موو پئی بول دی تو اپنا نو گوری لگ کے رسی اتے دول دی ہے it shines like a bride on the vatshengla تو اپنا نو گوری لگے رسی جننے برے جاؤ تسی ایس نو ڈالاو پھر پا میں بچے اندر جان گیا بنا بہت شکریہ آپ تمام پینلسٹ کا یو سی پی کی آرڈینس کا ویورز آج کا یہ شو ہوتا چودہ اگست کے حوالے سے پاکستان کو چھے دہائیوں سے اوپر آبیسلی گودر چکے ہیں اور آج 2015 میں جب پاکستان کو دیکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں پاکستان کا مصطبی بہت اچھا ہے اور ہمیں اس بارے میں اپٹیمسٹک رہنا چاہیے لیکن جہاں سے ناکدین پاکستان کو دیکھتے ہیں ابھی بہت لمبا رستہ ہے جب کہیں جا کے ہمیں ایور اپنے کنٹیمپری لائک انڈیا اور سری لنکا کے مقابلے پہ اٹلیس ایڈوکیشن میں آسکیں اور لیٹریسی کی بیس پہ دنیا میں انقلاب لاسکیں مجھے کامران شاہد کو آج اجازت موسیقی